السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ کا جہاں بھی آپ ہیں آج ہم آپ کو نظارہ کرائیں گے زاکر ساحل چینل کے ذریعے کبوتروں کا اچھا ماشاءاللہ یہ آپ کے ہیں ناظرین ہمارے ایک دوست ہیں سردین بھائی وہ پالتے ہیں کبوتر ماشاءاللہ یہ کتنا دن سے آپ رکھتے ہیں یہ میرا فرانا کام ہے ماشاءاللہ آپ کو اچھا لگتا ہے کبوتر پالنا ماشاءاللہ ہمیں کیا ہے ان کے بچے اچھا ان کے بچے ہیں فردین بھائی سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ کام کب سے ہے فردین بھائی باتاتا ہے ہمارا یہ پرانا کام ہے ہم نے ان کو پوچھا آپ نے یہ کیسے کارٹ کیا کیسے شروع کیا فردین بھائی بتاتا ہے کہنا ہے شروع میں جب ماشیخ اس کلاس میں تھا تو تین چار کبوتر لائے گاؤں کے بچوں کے ساتھ وہ ادھر ادھر بھی کبھی ہمتنا ہوا لیکن اس کے بعد مجھے شروع ہو گیا چاول اور مکعی اور میری پڑھائی جارے رہے ہیں میرے بڑے بھائی اور میرے والدیں محترم ان کبوتروں کی دیکھ بھال کر دے تھے یوں یہ کام بڑھتا گیا اور کبوتروں کا اتداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا کبوتر آپ کو پسند ہے بولے پسند ہے ہم نے ریٹ کی تعلق سے معلوم کیا تو فردین بھائی بولے عمومن دو سو یا تین سو روپی کا ایک کبوتر یا کبوتری ہوتا ہے لیکن ناظرین ایک بات سنکر فردین بھائی بھی کہ ہمیں گم آ گیا مطلب کہ ہمیں گم ہوا وہ یہ کہ فردین بھائی نے بتائی کہ تقریباً دو سال سے کوئی کبوتر لینے نہیں آیا اور ایک یہ کہ دیکھو خود سارے کبوتر اور ان کے بچے کبوتری کے بچے مر بھی گئے فردین بھائی بتائے کہ ہم نے دوا بھی گئے لیکن وہ نہیں بچ سکے خیر یہ تھے ہمارے دوست فردین بھائی بہت اچھے ہیں اب نائنٹھ میں پڑھتے ہیں اور کبوتروں کی دیکھ بھال ان کے پیچھے چھوٹے بہن بھائی ناظرین ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس طرح پرندوں کا پارنا بچوں کے لیے بہت مفید ہے خاص طور سے آج کے ماحول میں بچوں کو گندگی سے بچانے کے لیے اس طرح کے کام مصروف و مشغول کر دینا بہت ہی زیادہ مفید ہے لہذا والدین کو چاہیے بچوں کی پسند کے مطابق ان کو اس طرح کے کاموں میں مصروف کرنا چاہیے اور بچوں کو جہاں اس چیز سے خوشی ہوتی ہے وہیں ان کو ذمہ داری کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے تو چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخری گزارش اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ناظرین اکرام ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سبسکرائب مصول ہو موسیقی موسیقی موسیقی